آدمی نے اپنے گھر میں ایک ملازم بچے کو صرف اس لیے قتل کر دیا اس نے پنجرہ کھولا ایک توتہ بیج میں سے اڑ گیا اس لیے مار دیا ایک توتہ اڑ گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دادی حضرت صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پاس اپنے پوتے کو لے گئیں حضرت انس کو کھوٹے سے دس سال کے کہلیں گے حضرت یہ میں آپ کو توفہ دینا چاہتا آپ اس کو اپنے پاس رکھیں یہ آپ کی خدمت کریں آپ نے بچہ قبول فرما دیا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرما دے میں نے دس سال حضرت پاک کی خدمت کی آپ نے مجھے کبھی ایک تھپڑ نہیں مارا کبھی آپ نے جڑکا نہیں مجھے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں یہ کام کہا تھا تو تو نے کیوں نہیں کیا یہ بھی جملہ نہیں کبھی تحجد کے وقت آتے پہلے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھتے تحجد کے لیے ضروریات کا انتظام کرتے پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تحجد پڑھتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوت مبارک کی حفاظت کرتے پھر آپ کے لیے آپ نے جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کے جانا ہوتا تو پانی کا ڈول ساتھ اٹھا کے جاتے پھر رکھ دیتے پھر واپس آ جاتے پھر جب آپ واپس آتے تو ڈول اٹھا کے لے آتے یہ ساری ڈیوٹی حضرت انس کے ذمہ پہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہوئی ہے آپ نے فرمایا اپنے خادموں اور ملازموں کو اس میں سے کھلاو جس میں سے تم کھاتے ہو فرمایا وہاں کھاؤ جہاں تم کھاتے ہو اپنے دسترخان پہ بٹھا کے کھلاو اس کو فرمایا اس کو ملازم اور غلام کہہ کے مت بلاؤ یہ تمہارا بھائی ہے اس کو بھائی کہہ کے بلاؤ پاکستان میں لوگ بچے مار دیتے ہیں غریبوں کے اس لیے کہ پیسے دیئے ہوئے پانچ ہزار پہ ان کا مہینہ دے کہ تم ان کی جانوں کے مالک من گیا جس نے بچہ مارا اگر حکومت اس کو اٹھا کے پانسی پہ لٹکائے تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں اس کے بعد کسی غریب کے بچے پہ ظلم نہیں ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا انس یہ کام کر کے آؤ بچے کھیر رہے تھے میں ان کے ساتھ جا کر کھیرنے لگ گیا کافی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کام بھیجا تھا آپ یہاں کھیر رہے ہیں حضرت کی حضور میں آپ بھی کام کر کے آؤ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں کھڑے میرا انتظار کرتے لیکن آپ نے مجھے جڑ کر اور کتنا خوبصور جملہ ارشاد فرماتے تھے یہاں ہم ملازم بچوں کی بات کر رہے ہیں جو اسلام سے بے قبر ہے ان کے گھر کی بہو اس سے برطن ٹوٹ جائے نا تو اس کو زلیل کر دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کے کار سکھایا فرمایا اگر تمہارے ملازم سے برطن ٹوٹ جائے تو تیش بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ کہہ دو اتنا جملہ کہہ دو کہ اس برطن کی قسمت ہی تنی تھی بس اتنی زندگی تھی ٹوٹ گیا اگر یہی برطن اپنی بیٹی سے ٹوٹ جاتا اپنے سے ٹوٹ جاتا علیمات کا عیسیٰ نہیں